سلام علیکم ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفظ نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے definition for plural میں دیکھا تھا کہ plural means more than one noun plural کے معنی ایک سے زیادہ noun کے ہیں lots of monkeys, lots of trees تو ہم بہت ساری جگہوں پہ خالی s add کرتے ہیں پھر اس طرح اگر word is ending with s, x, r, c, h, s, h تو ہم e, s add کرتے ہیں to make plural for example bench is the singular end ہم e, s لگائیں گے تو یہ benches بن جائے گا ایک سے زیادہ اسی طرح bush کے ساتھ e, s لگائیں گے تو bushes بنے گا بہت زیادہ جھاڑیاں اسی طرح اگر ایک bus ہے تو ہم bus لکھیں گے لیکن more than one ہے تو ہم buses لکھیں گے e, s add کریں گے اور اسی طرح box x پہ ہو رہا ہے تو ہم boxes کریں گے اور پھر ہم نے ایک اور rule بھی پڑا تھا کہ اگر y سے پہلے واول ہو تو ہم خالی s لکھتے ہیں جیسے keys, ways اور boys اب ایک آج جہاں ہم نیا rule کریں گے اگر کوئی noun جو ہے وہ o پہ end ہو رہا ہے تو اس کے آگے بھی ہم e, s لگاتے ہیں جیسے potatoes, tomatoes, let's practice آئیں ہم تھوڑی سی practice کر لیتے ہیں the more you practice, the better you get آپ جتنی practice کریں گے اتنا آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا جیسے یہ ہے potato, potato کہتے ہیں آلو کو اور یہ ایک potato ہے تو اب ہم نے آپ اس کے spelling لکھیں اور اسے plural میں change کریں شاباش, ویڈیو یہاں پہ stop کریں potato کو potatoes, ایک سے زیادہ potato, potato is a vegetable اور potatoes کے بہت زیادہ فائدیں ہیں potato جو ہے وزن بڑھاتا ہے دل کی بیماریوں سے بچت ہوتی ہے blood pressure کم ہوتا ہے اسے کھانے سے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے جوڑوں کے درست نجات ملتی ہے گردے کی پتری سے بچاتا ہے اور قبض کشاہ ہوتا ہے ضیابیتس کے مریض اسے کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر carbo hydrate بھی ہے protein بھی ہیں اس کے اندر vitamin c ہے اور minerals بھی ہیں تو اس لیے یہ ایک سستی سبزی ہے ہمیں اسے اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے volcano والکینو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک op end ہو رہا ہے اسے ہم plural بنائیں گے تو یہ بن جائے گا والکینوز تو والکینو جو ہے آتش فشان کو کہتے ہیں زمین کے اندر مگمہ ہوتا ہے مولٹن ماوہ جس کو کہتے ہیں اور جب یہ اوپر سے ارث کرسپ میں سے اسے سراخ ملتا ہے تو یہ لاوہ باہر آ جاتا ہے یہ ایک قدرتی فنومینا ہے اور اس میں پگلا ہوا لاوہ جو ہے وہ باہر ارد گرد پھیل جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ تباہی مچتی ہے جہاں جہاں یہ لاوہ نکال جاتا ہے اور اس کا 1240 degree centigrade تک temperature ہوتا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اگر آپ نے اسے plural فارم میں لکھنا ہوگا تو کیا کریں گے والکینوز ایک سے زیادہ والکینوز تو دنیا میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آتش و شام پھٹتے رہتے ہیں یہ کیا ہے بفلو بفلو کہتے ہیں بھینس کو اور ہم اگر آپ اس کو فلورل میں چینج کریں گے تو کیا لکھیں گے شاباش کیونکہ یہ او پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے بفلوز بہت زیادہ بھینس ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو دودھ دینے والا بنایا ہے اور اس کے دودھ میں بہت سے فائدے ہیں یہ کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں کو بہتر کرتا ہے یہ ہماری سکن کے لئے بہتر ہوتا ہے اور اس سے ہم وزن بھی حاصل کرتے ہیں یہ جو ہے دل کی بیماریوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے تو ہمیں اگر ہم دودھ بیچتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم خالص دودھ بیجے اس میں ملاوٹ نہ کریں پھر مینگو مینگو جو ہے وہ ایک کینگ آف دا فروٹس ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اور اگر آپ نے اس کو پلورل فارم میں چینج کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں شاباش آپ اس کے ساتھ ای ایس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مینگوز آپ کو پتا ہے کہ مینگو جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل فروٹ ہے اس کے علاوہ نیشنل فلیگ نیشنل گیم حاکی ہے اور چکور نیشنل برڈ ہے اور نیشنل موٹو ہمارا اس طرح کا ہے اور نیشنل ریور ہمارا ریور انڈس ہے تو پیارے بچوں اس کے بعد آتا ہے ایکو ایکو کہتے ہیں گونج کو ساؤنڈ جب ہم موں سے نکالتے ہیں تو وہ کسی چیزے واپس ٹکرا کے آتی ہے تو اس کو ایکو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چمگادر جو ہوتی ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن وہ بہت ساری ساؤنڈ نکالتی ہے جو چیزوں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہیں اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آگے ہرڈل ہے اور وہ اپنا رستہ چینج کر لیتی ہے تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ ایکو کو ایکوز میں پلورل میں آپ کیسے چینج کریں گے شاباش ہم ای ایس لگائیں گے آگے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا آپ نے نئے انفرمیشن بھی سیکھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں